میں نے کئی مرتبہ آپ کے سامنے دیان کیا ہے کہ انقلاب کے چھے مراحل ہوتے ہیں کسی بھی ملک میں اگر واقعاً کوئی نظریاتی تبدیلی لانی ہو اور جب نظریہ بدلے گا تو نظام بھی بدل جائے گا نظام کی منیاد نظریہ پر ہوتی ہے نظریہ بدلے گا نظام بدلے گا اور نظام کے بدلنے کو ہم کہتے ہیں انقلاب تو یہ انقلابی عمل جو ہے چھے مراحل سے جگہتا ہے دامت سنظیم تربیت اس کے نتیجے میں ایک انقلابی جماعت وجود میں آئی ہے یہ انقلابی جماعت جب تک اتنی قوی نہ ہو جائے کہ اس نظام کو چیلنج کر سکے اس سے تکرا سکے اس وقت تک پیسیب ریزسٹنس مارے کھاؤ ہاتھ نہ اٹھاؤ اسے افیسیب ریزسٹنس کہیں عدر میں تشدد کہیں جو چاہے انوان میں لیکن جب یہ محسوس ہو کہ ہم ہمارے پاس اتنی طاقت ہے کہ ہم اس نظام کو بے خبن سے اکھا سکتے ہیں اقدام کر سکتے ہیں اب ہم تکرا سکتے ہیں تو ایکٹیب ریزسٹنس خود آگے بڑھ سر اسلام کیا جائے اس کے نتیجے میں چھٹا اور آخری مرحلہ آرم کانفلکت بسلہ تفادم اس کے نتیجے میں ظاہر بات ہے یا سب کیا سکتا یا تو اگر پروپر تیاری کے پاس اتنام کیا گیا جماعتی تیاری تھی تنظیم صحیح تھی تربیت صحیح تھی تعداد بھی امسافی تھی قوت واطیتاً متناسب تھی تو پھر تو وہ انقلابی قوت کامیاب ہو جاتی اور اس کو جب غلبہ حاصل ہوتا ہے تو وہ ثابتہ نظام کو کھیڑ کر اپنا نظام پھائی کر دیتی اور اگر کہیں پری میچورلی وہ اتنام کر دیا گیا ابھی تیاری نہیں تھی سہی تو وہ نظام جو ہے وہ انقلابی جماعت کو انقلابی صاحب کو گزل کر دیکھا ہے اور وہ جماعت ختم ہو جاتی ہے تو یا سخت یا سختہ تیسرا کوئی امکان نہیں یہ چھے مراہل ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات سیب آبے مکمل ہو رہا ہے چار مرحل مکی دور میں دعوت تنظیم تربیت اور پیسیم ریجسٹن سبر فہد مارے کھاؤ ہاتھ نہ اٹھاؤ دو مرحل مرحل مدری دور میں آگئے ایکٹیو ریجسٹن اتنام آرم کانفلک جو چھے برس تک جاری رہا ہے اس لیے کہ پہلی جنگ جو ہوئی ہے وہ غزوہ بدر ہے رمضان سن دو میں اور رمضان سن آٹھ میں مکہ مکرمہ پتا ہو گیا اور عرف کی حقیقت جو سمجھئے کہ معاملہ ختم ہوا انقلاب کی تکنیل ہو گئی اس کے بعد ساتھ ماہ مرحلہ ہوتا ہے انقلاب کی توفی اس لیے کہ اگر ایک انقلاب واقعی انقلاب ایک ٹرو ریولیوشن وہ کسی جغرافیائی یا قومی حدود میں پابند نہیں رہتا نظریہ کے لیے تو آپ کو معلوم ہے کوئی پارک پورٹ نہیں ہے کوئی ویزا نہیں ہے کوئی سرحد نظریہ کو نہیں روک سکتی اگر نظریہ میں جان ہے اس میں قوت ہے وہ دلیل سے مدلل ہے برہان سے مسلح ہے تو نظریہ پھیلتا ہے اور نظریہ پھیلے گا جہاں وہ جڑ پکڑے گا انقلاب آجا ہے نامی انقلاب آیا جزیرہ دمائے عرب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لطے مبارک اس کے بعد اب اس کا تھا مرحلہ توسیع انقلاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیرون مرش عرب ہو جائے حضور نے اس کا بھی آغاز فرما دیا سولہ حضیبیہ کے بعد سن سات ہجری میں آپ نے خطوط لچھے تیسر کے نام، اسرہ کے نام، مقوقع کے نام، نرجاتی کے نام جو بھی مختلف یہ شیوخ تھے جیسے یہ شیوخ آج کل ہیں وہ جو عرب ایمیریٹس ہیں اسی طرح کی چھوٹی چھوٹی شیوخ کے علاقے اس وقت بھی تھے ان تمام سیوخ کے نام بھی آپ نے خطوط لچھے اور انہیں اسلام کی دعمت دی اس کے نتیجے میں آپ کو معلوم ہے کہ دو مختلف متعزاد چیزیں سامنے آئیں رضع عمل ایک کسرا کا رضع عمل تھا کہ حضور کا نامہ مبارک جات کر دیا شخیر کو پتی کی دھمکی دی اور یہ کہ انتہائی احانت آنے شلوک کیا حضور کے اینٹی اور شخیر کے ساتھ پھر خاص طور پر یہ کہ اس نے اپنے خیال میں وہ تو سمجھتا تھا کہ عرب جو ہے یہ میرے ہی تحت ہیں اگر آزاد قبائل کا علاقہ ہے جیسے ہمارا آزاد قبائل کا علاقہ ہے وہ پاکستان میں سمار ہوتے ہیں اگر کہ انٹرنل اوٹانومی حاصل ہے ہماری یہ قانون اور ہماری عدالتوں کی جوریسٹکشن وہاں نہیں ہے وہ اپنے جو قبائلی اصول ہیں ان کے مطابق اپنے معاملات لکھاتے ہیں لیکن ہے تو پاکستان میں تو کسرا یہ سمجھتا تھا کہ عرب میری حکومت میں اگر کہ یہ علاقے ذرا جو ہے وہ آزاد قبائل کے قسم کے علاقے ہیں لیکن یہ میری سلطنہ سے باہر نہیں لہذا اس نے کہا کہ میرا ایک ریلیت میں سے اور یہ اس کی جرت کہ اس نے اپنا نام میرے نام سے پہلے لکھا تو گورنر جو تھا ایرانی یمن میں بازان اس کو اس نے خط لکھا کہ یہ کون گستاف سکتا ہے جس کا نام محمد ہے یہ مدینے میں کوئی ہے جس نے مجھے خط لکھا اسے فورل گریپ کارک کرو اور ہمارے دربار میں پیش کرو اور اگر ایسا نہ ہو تو مدینے کی ہی سہیت پیجاتی یہ سرز عامل ساتھ کی طرح جس کے بارے سرز عامل ساتھ تیسر تھا تیسر نے حضور کے ایلٹی کا اعضاء کیا اکرام کیا اس نے بھرپور کوشش کی کہ کسی طرح میرے درباری اور میرے سپہ سادار اور بڑے بڑے آیان سلطنہ جو ہیں وہ بھی ایمان میں آئیں تاکہ ان بلوک ایک کنورشن ہو جائے جیسے ایک وقت میں عیسائیہ کی اختیار کی سلطنت رومہ نے پوری سلطنت عیسائی ہو گئی اسی طریقے سے اس وقت نظر ان بلوک جو ہے کنورشن ہو جائے اسلام کی طرف تو میرا نظام پر قرار رہے گا میری حکومت پر قرار رہے گی میں اپنے اس منصف پر باقی رہوں گا اس نے کوشش کی لیکن ناگام ہو گئے نتیجہ یہ نکلا کہ اگر کہ پہچان چکا تھا حضور کو بہت بڑا عالم تھا اہلِ کتاب سے تھا ہی تھائی تھا لیکن یہ کہ حضور کو پہچاننے کے باوجود وہ سلطنت کی بیڑی پاؤں میں پڑی رہ گئی اور ایمان میں لائے تاہم اس کا جو طرب عمل تھا حضور کے ایلٹی کے ساتھ نامہ مبارک کے ساتھ وہ بہت بھی احترام تھا اسی طرح بقوقت شاہِ مصر اس نے بھی حضور کے ایلٹی کا احترام کیا تو اس نے تہائی بھیجے اسلام کو نہیں لائے لیکن یہ کہ کوئی قصدہ خانہ اب اس سے سیاد دے نجاشی وہ نجاشی فوت ہو چکے تھے جو ایمان لے آئے تھے اب یہ ان کے دوسرے جو ہے جانشیل ان کے پاس نے خط آیا انہوں نے بھی عذاب و اقرام کیا ایمان وہ بھی نہیں تھا بہرحال یہ مختلف دو رضے عمل تھے جن میں سے سب سے زیادہ نمائنگا جو در سرد عمل ہے وہ ایک طرف کسرا کا اور ایک طرف قیسر کا اور یہی دو اس کو اس کی سپر پامل ہے بہرحال یہ جو لقشہ ہے اس کو پتمندر کے طور پر ذہن میں جمعی ہے اور اب ایک فلسفہ انقلاب کے اعتبار سے ایک اور اصولی بات سمجھ گئے یہ ہر انقلاب میں ہوتا ہے یہ اس کا ایک خاص کا اس کا لازمی شروع ہے کہ جب کسی خطہ زمین میں کسی ملک میں کسی معاشرے میں کوئی انقلابی خوبت جو ہے آگے بڑھ رہی ہوتی ہے تو شروع میں تو جو نظام پہلے قائم تھا وہاں اس کے حامی پورا زور لگاتے ہیں کہ یہ انقلاب نہ آنے پائے اور یہ طاقت کامیاب نہ ہوتا لیکن آخری وقت میں آ کر جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اب ہم اس کا راستہ نہیں روز سکتے اب تو یہ فیڈ ایک امپلائی جسے کہتے ہیں یہ تو اب ہو کر رہنا ہے شدلی معاملہ ہے ہم شکست کھا چکے ہیں تو ہمیشہ وہ ضبط جایا کرتے ہیں بظاہر وہ کہ اس انقلاب کو تصریف کر لیتے ہیں لیکن وہ منتظر رہتے ہیں کہ پھر کوئی موقع ملے کوئی ایسا مرحلہ ہو ان کے لیے جو کریٹیکل نوئیت کا ہو کوئی ہنگامی قسم کا موقع جسے ہم فائدہ اٹھا سکے اور پھر دوبارہ بار کریں اس کو کہا جاتا ہے کاؤنٹر ریولیوشنری فورسز اور کاؤنٹر ریولیوشنری موومنٹس کہ ریولیوشن آگیا ہے اب وہ فیڈ ایک امپلائی ہے لہذا بھائی اب تو چلو اب محمد کا راستہ کوئی نہیں روک سکتا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح ہو چکا اب ہم سا کر سکیں گے سب سے بڑی طاقت قریش اور وہ ختم ہو گئے لہذا اب کیا ہوا کہ ہر قبیلے نے اپنا وفد بھیجا اسلام لے آئے چھتی ہوئی جس کا زرشہ کھیکا گیا قرآن مجید میں فوج در فوج کہا ایک ایک کے لئے حضور مکہ میں دعائیں کی آترتے تھے فرمتگار عمر بن حسام اور عمر بن خطاب میں سے کسی ایک کو تو ضرور توفید دے دے کہ وہ ایمان لے آئے ان دو میں سے ایک کو تو میری جھولی میں ڈال دے راتوں کو کھڑے ہو کر محمد دعائیں کرنا ہے ایک ایک آلی کی علم کہاں یہاں یہ شکل ہے کہ فوج در فوج قبیلہ در قبیلہ لوگ آ رہے وفق پر وفق چلا آ رہا ہے اداعات قبول کر رہا لیکن ظاہر بات ہے ان میں یقینا مخلصین بھی تھے لیکن یہ کیا بات جان لینی چاہی ان میں بڑی تعداد ایسے لوگوں کی تھی کہ جنہوں نے یہ سمجھ کر کہ اب ریزسٹنس ممکن نہیں تھے انہوں نے گوزہ تھی اداعات قبول کر لی تھی ان کے ذہن میں ان کے فکر میں وہ بلیادی تبدیلی نہیں آئی تھی لہذا ایک رمائے میں یہاں تک الفاظ منقول ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس وقت جو یہ لقشہ تم دیکھ رہے ہو یا خلونہ پی دین اللہ افواجہ جو لوگ اس کو فوج داخل ہو رہے ہیں ایک وقت عائدہ سے یا خروجونہ من دین اللہ افواجہ یہ اللہ کے دین سے نکلیں گے بھی فوج در فوج یہ جو سکاؤنٹر ریولیوستری فورسز تھی اب دین میں رکھ یہ پہلے انقلاب کے دو مرحلے اندرون ملک عرب انقلاب جس کی تکمیل ہو گئی ملک عرب ایکسٹینشن اور توسی اس انقلاب کی اس کا صرف نقہ آغاز حضور کی حیات تیبہ میں ہے باقی اصلا جو وہ کام ہوا ہے وہ خلافت راستان ہوا خلافت صدیقی خلافت فاروقی اور خلافت عثمان ان تین خلافتوں میں چوبیس برس کے عقصے میں وہ ایکسٹینشن ہوئی ہے توسی انقلاب کی کاؤنٹر ریولیوستری فورسز کو بھی انہی دونوں لیبل پر علیدہ علیدہ پہچان نہ ہوگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی زندہ موجود تھے آپ موجود تھے وقید حیات تھے لوگوں کے سامنے موجود تھے